آپ کو بتائیں کہ اپارٹمنٹ کا مالک پلوٹ میں بھی حصہ دار ہوگا ملکی تاریخ میں پہلی بار فلیٹ مالکان کو پلوٹ میں مالکانہ حقوق ملیں گے پنچاب حکومت کا پنچاب ملٹی سٹوری بلڈنگ ایک دو ہزار سترہ کا ابتدائی ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں ایبٹ روڈ پر موجود ہمارے نمائندے شیخ زین علاوہ دین سے جی شیخ زین ڈرافٹ کا مطن کیا ہے اس وقت کوئی بھی ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ کسیر المنزلہ امارتوں میں جو فلیٹ کے مالکان ہیں ان کو کسی بھی طرح کے کوئی حقوق دیے جا سکیں یا ان کے پاس کوئی مالکانہ حقوق ہوں اس پلوٹ کے حوالے سے تاہم اب پنجاب حکومت کی جانب سے تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا ایک تیار کیا جا رہا ہے جس جو کہ کسیر المنزلہ امارتوں کے حوالے سے ہے جس کا نام پنجاب بلڈنگ ایکٹ دو ہزار سترہ رکھا گیا ہے اس ایکٹ کے تحت کسی بھی کسیر المنزلہ امارت میں جو بھی کوئی شخص اگر کوئی وہاں پر اپورٹمنٹ خریدتا ہے یا وہاں پر کوئی دفتر خریدتا ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی سکیر فٹ میں جو اوپر والی منزلیں ہیں وہاں پر کوئی بھی ارازی کو خریدتا ہے تو اس کو بقاعدہ طور پر اس پلوٹ میں بھی حصے دار بنایا جائے گا اس ایکٹ کے خدوخال کے حوالے سے میں بتاؤں تو اس ایکٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس جو بھی کوئی کسیر المنزلہ امارت ہوگی وہ اب کسی انفرادی شخص کے نام نہیں بلکہ ایک کمپنی کے نام پر بنائی جائے گی اور وہ کمپنی کے نام پر وہ پلوٹ تو رہے گا مگر جیسے جیسے اس جو کسیر المنزلہ امارت ہوگی اس میں لوگ اپارٹمنٹ کی فلیٹس کی اور اپنے دفاتر کی خریداری کرتے رہیں گے ان کو ان کے حصے کے مطابق اس پلوٹ کے اندر شیئر ہولڈر بھی بنایا جائے گا اس کا جو بقاعدہ طور پر ڈرافٹ ہے وہ الڈی اے کی جانب سے تیار کیا گیا ہے جس کو محکمہ لا میں منظوری کے لیے بھیجوایا جائے گا پھر اس کے بعد بقاعدہ طور پر اسمبلی میں بحث کرنے کے بعد اس ایکٹ کو پاس کر کے قانون بنا دیا جائے گا بہت شکریہ شکزین آپ کا